ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیں یہ معصوم بچیاں اور یہ بچے یہ چھوٹے سے بچہ اور یہ زان دینے والا بچہ جس کا والد بھی فوت مو چکا ہے کیا ان کا مقدر تعلیم نہیں ہے یا غربت کی وجہ سے یہ بھی جاہل رہیں گے ہم روزانہ نے کے لئے کھانے کا اندزام کرتے ہیں یہ سبترے قریب بچے پڑھنے آتے ہیں آج آلو والے چاہلوں کا بندباس ان کے لئے کیا جا رہا ہے بچے روزانہ پڑھنے آتے ہیں اللہ کا شکر ہے قرآن پاک کی دلاوت کرتے ہیں تدویر سکھتے ہیں نماز سکھتے ہیں اور اچھی تربیت حاصل کر کے جاتے ہیں بچوں کو کھانا دینے کے لئے روزانہ کا تقریباً بارہ ہزار پر خرچاتا ہے یہ خرچ صرف اور صرف دوپیر کے کھانے کا ہے بچوں کے علاوہ اللہ کے فضل کرم سے ہمارے پاس سار سے پیس سوڑ کے قریب بچیاں بھی تعلیم حاصل کرنے آتی ہیں جو کہ عزت سے اللہ کے شکول سے تعلیم حاصل کرتی ہیں تعلیم کے علاوہ بچوں کو ہم مائک پر قرآن امجید کی مشک رواتے ہیں ہم سے نافت رواتے ہیں تاکہ بچوں کا کونفیڈس اور مرال بلند ہو بچوں کی تعلیم کے لئے دو اساتزہ کو ہائٹ کیا گیا ہے جو کہ بچوں کو قرآن امجید کی اور نماز کی اور دین کی اور بنیادی تربیت کی تعلیم دیتی ہیں یہ بچیاں تاکہ ہمارے معاشرے کے لئے اپکار کر ثابت ہوں بچیاں پڑھیں گے ان کو کھانا کھلا جائے گا پندرہ کیجی تک بلوزانہ چاول پک رہے ہیں اور جس دن ہمارا فنڈ کام ہو تو زن حلوہ کھلا کے بچوں کو گزارا کے جاتا ہے یہ ہمیں صرف اور صرف فنڈ کی کمی کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے ویڈیو بلانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ تمام اہل خیر سے گزارش ہے کہ جو بھی بھائی جتنا تعاون کر سکے ان بچوں کے لئے اپنے رب کو رازی کرنے کے لئے اپنے والدین کے لئے یہ بچے کال اچھے انسان بن جائیں اچھے معاشرہ تعمیر کریں ان بچوں کے لئے ہماری مدد فرمائیں یہ دیکھیں بلکل معصوم بچے ہیں غریبوں کے بچے ان کے چہرے دیکھیں کپڑے ریکھیں ان بچوں کے آپ اگر ہم ان کی مدد نہ کریں اور انہیں نہ پڑھائیں تو والدین کو کام پر لگا دیں گے حتیٰ کہ والدین بچوں کو سکول تک بھی نہیں بیٹھیں خدارہ نیک کام میں اپنا حصہ ڈالیں یہ جیس کیش اکاؤنٹ ہمارے سپنین پر چل رہا ہے اقبال قاسم بھائی کے نام سے آپ کی ویریفکیشن بھی کر سکتے ہیں چک نمبر سکسن بی بی ہے یہاں آئے اور اس حب دیکھیں جزا کمنا